دوستو بحری کزاکوں کا یعنی پائیرٹس کا نام تو آپ لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا دنیا میں جب سے بحری جفر کا آغاز ہوا ہے تب سے بحری کزاک دنیا بھر کے بڑے بڑے بحری جہازوں کو لوٹنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے خاص طور پر افریکن ممالک نائجیریا، سومالیا اور اس طرح کے ایسٹ افریکن کنٹریز کے بہت سارے کزاک ایسے ہوتے ہیں جو کہ پائیرٹس کا روٹ دھار کر سمندر کے اندر آ جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کا سازو سامان بھی لوٹ لیتے ہیں اسی لیے جدید دور میں ان پائیرٹس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شپس پر مختلف قسم کے سلوشنز انسٹال کیے جاتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند میتھڈز پر بات کرنے والے ہیں جو بحری جہاز کے مالکان اپنے بچاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبر وان دوستو آپ لوگوں کو نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جہاز کے اندر ہوس لگا کر بھی پائیرٹس سے بچا جا سکتا ہے یہ ہوس بنیادی طور پر ہوا کے دوش پر چلنے والے کچھ ایسے لمبے لمبے فوارے ہوتے ہیں جو شپ کے چاروں طرف ایک خاص میتھڈ سے اٹیچ کیے جاتے ہیں اور ان کو پانی ہائر پریشر کے ساتھ تربائن اور سمندر سے ملتا ہے جو کہ یہ چاروں جانب پھینکتے جاتے ہیں ان ہوس کو سٹریٹیجی کے لیے شپ کے چاروں اور لگایا جاتا ہے اور جب کبھی محسوس ہو کیپٹن کو کہ جہاز پر کسی کزاک کا حملہ ہونے والا ہے تو وہ ان کو آن کر دیتا ہے اگر آپ لوگوں نے کیپٹن فلپس مووی دیکھی ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ سن 2009 کے ایک ریل لائف انسیڈنٹ پر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ان ہوس کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ٹام ہینکس سے اس فلم میں کردار ادا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن پرانے وقتوں میں ہوس ایک فکس پوزشن پر ہوا کرتے تھے اور جیسے ہی پانی کا پریشر ان کے اندر سے نکالا جاتا تھا تو ہوس مختلف سائر اور زاویے پر پانی کو پھینکتے جاتے تھے لیکن آج گل جو ڈانسنگ اور کریزی ہوسس آ چکے ہیں یہ کزاکوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ پانی آخر کس سائٹ سے آئے گا اس لیے ان کی شپ کبھی بھی جہاز کے پاس آ ہی نہیں پاتی اور وہ عام طور پر سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات مرین لائف کی طرف سے بڑے بڑے شپس کے کرو کے لیے ٹریننگز کا انقاط کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کزاکوں کے ساتھ کبھی بھی انگیج نہیں ہونا کیونکہ جب بھی کبھی وہ انگیج ہوں گے تو اس کرو کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کزاک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے اور عام طور پر ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو کہ جہاز کی جانب سے ریزیسٹنس شو کریں شپس پر بحری کزاکوں کا اٹاک روکنے کا ایک اور طریقہ کارسن دو ہزار اکیس کے اندر دریافت کیا گیا دوستو یہ تب ہوا جب تقریباً ایک سو بیس مختلف کارگو شپس پر کزاکوں نے حملہ کیا تو ایل راد نام کی ایک ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی جسے لانگ رینج ایکوسٹک ڈیوائز کا نام دیا جاتا ہے اس کے اندر سے بہت تیزی کے ساتھ ساؤنڈ نکلتا ہے اور یہ ایک سو ساٹھ ڈیسیبل کا ساؤنڈ ہوتا ہے جو ان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ ساؤنڈ نکلتا ہے تو تقریباً ایک سو ساٹھ ڈیسیبل کا ساؤنڈ تین فیٹ دور کڑے بندے کے کانوں سے خون نکالنے کے قابل ہوتا ہے یعنی اس کے کانوں کے پردے پھار دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس سے تھوڑا اور فاصلے پر ہو تو ڈسٹرب وہ بھی بہت زیادہ ہوگا اس دیے بحری کزاک قریب نہیں آتے کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو ان کے کانوں کے پردے پھڑ جائیں گے لیکن انہوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سٹوڈیو والے ہیڈ سیٹ پہن کر آ جاتے ہیں جس سے ساؤنڈ کو ڈیمپ کر دیا جاتا ہے اور ساؤنڈ انہیں تباہ نہیں کر پاتا اس پرماننٹ ڈیمیج کا ان لوگوں نے سولیوشن نکال لیا تو ایک لائٹ کے ذریعے ان پر اٹاک کرنے کا طریقہ کار بھی دریافت کیا گیا اس کے اندر دوستو انٹی پائیریٹ لائٹس نصب کی جاتی ہیں پورے شپ کے اوپر اور ان لائٹس کو آن کیا جاتا ہے جو کہ ایک مکمل ڈیمیجنگ فریکوینسی کے ساتھ کزاکوں کی شپ کے اوپر پڑتی ہیں اور اس سے پائیریٹس تھوڑی دیر کے لیے نکمے ہو جاتے ہیں انہیں سوچ نہیں آتا کہ ان کی شپ کی ڈیریکشن کیا ہے اور اتنے میں یا تو وارٹر ہوس سے یا پھر کینن سے ان پر اٹاک کر دیا جاتا ہے اور یہ کزاک وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن دوستو ان کو ڈیورٹ کرنے کا یہ طریقہ بھی کئی دفعہ فیل ہو جاتا ہے جب یہ لوگ خاص قسم کی گلاسز بہننا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے پھر ان پر وارٹر کیننز یا پھر وارٹر بولٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ وارٹر کارگو شپ بہت عرصے سے استعمال کر رہی ہیں اس میں ان کے پاس بڑے بڑے وارٹر کیننز ہوتے ہیں جنہیں جہاز سے شوٹ کیا جاتا ہے اور یہ بحری کزاکوں کے شپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے اور امنیسٹی انڈرناشنل نے ان پر پابندی لگوانے کے لیے مختلف درخواستیں دائر کر رکھتی ہیں کہ اگر کوئی لوٹنے کے لیے آئے تو اسے قتل کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کیننز کو کچھ لوگوں نے تو بین کر دیا لیکن ابھی بھی کچھ شپ ان کو شپ کے اندر لازمی طور پر رکھتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو وہ اسے لاس ریزارٹ کے طور پر استعمال کریں اس کے بعد آتے ہیں دوستو بلیسٹک نیٹس کی طرف یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جہاز کو کزاکوں کے حملے سے بچانے کا اس کی سب سے قابلیت والی بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹی اٹاک کرتا ہے شپ کے انجن کو اور شپ کا انجن فوری طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا مگنیٹک چارج ہوتا ہے جو کہ جیسے ہی شپ کے انجن پر گرتا ہے تو کزاکوں کے شپ کا انجن فوری طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے اور جتنی دیر انہیں اسے ٹھیک کرنے میں لگے گی تب تک بڑا شپ یعنی کارگو شپ بہت دور نکل چکا ہوتا ہے لیکن دوستو ان لوگوں نے اس کا بھی ایک حل نکال لیا ہے اور وہ ہے بولٹ پروف انجن آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے کزاک بھی خود کو ایڈوانس کرتے ہی جاتے ہیں پرانے وقتوں سے ابھی تک ایک اور بہت ہی موثر اور کارگر لیکن انٹرنیشنلی ایلیگل ایک طریقہ کار ہے گنز کا استعمال کرنے والا اس میں سولٹ پروجیکٹائل گنز استعمال کی جاتی ہیں جن میں فلیر بولٹس ہوتی ہیں یعنی یہ بولٹس کسی کو قتل تو نہیں کرتی ہیں لیکن ان کے اندر سے خاص قسم کے شولے نگلتے ہیں اور یہ کزاکوں کو فوری طور پر شپ سے دور لے جاتی ہے اس کا دائرہ کار تقریباً ایک ہزار فٹ تک ہوتا ہے یعنی ایک ہزار فٹ تک یہ گن آپ چلا سکتے ہیں اور چاروں سائٹ پر ایک ایک ہزار فٹ کا جب دائرہ بن جاتا ہے تو کوئی بھی آپ تک پہنچ نہیں پاتا یہ بھی بڑا خاص قسم کا طریقہ کار ہے جو بحری جہاز استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جسے پی ٹراب کا نام دیا جاتا ہے دوستو پی ٹراب بنیادی طور پر جہاز کی چاروں اور انتہائی باریک تھریٹ سے بنے ہوئے جال ہوتے ہیں جو کہ پانی کی سطح پر موجود ہوتے ہیں جیسے ہی کسی بحری کزاک کے شپ جہاز کے قریب آتی ہے تاکہ وہ جہاز پر چڑھ سکے تو فوری طور پر اس پی ٹراب کے اندر ان کی کشتی پھنس جاتی ہے اور تب تک بوٹ کو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا تھرسٹ لے کے اس کارگو شپ کو کافی آگے تک لے جائے اور یہ کزاک کافی پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی پوری بوٹ انٹینگلڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور طریقہ کار ہے مشین گن سے فائر کرنا دوستو یہ لائف بولٹس کی فائرنگ ہوتی ہے اگر کسی کزاک سے خطرہ ہو شپ کو یا پھر وہ شپ پر فائرنگ کرنا شروع کر دیں تو بدلے میں پھر یہ لیگل طریقہ کار ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے شپ کا عملہ ان پر اٹیک بیک کر سکتا ہے اور ان پر بھی گولیوں کی بوچھار کر سکتا ہے اور ان گولیوں کی بوچھار سے یہ انہیں کئی کیسز میں قتل بھی کر دیتے ہیں لگن اس کے لیے آپ کے پاس ویڈیو پروف ہونا چاہیے کہ کزاکوں نے سب سے پہلے فائرنگ کا آغاز کیا تھا ادروائز شپ کا پورا عملہ سو کیا جا سکتا ہے وہ علاقے جہاں پر سب سے زیادہ بحری کزاک موجود ہیں اور جہازوں پر اٹیک کرتے ہیں ان علاقوں میں سب سے پہرے نمبر پر آتا ہے فیلکن لیک یہ علاقہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور میکسیکو کے بورڈر پر موجود ہے یہاں پر ڈرگ کارٹیلز بہت بڑی تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ بھی عمومی طور پر آپ اس میں گن فائرز کرتے ہیں جس سے شپ کے عملے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسی لیے لوگ عمومی طور پر ان جگہوں پر نہیں آتے دوستو ایک اور طریقہ کار ہے سمیل کا اور الیکٹرک فینس کا ایک گرین کلر کا لیکوڈ پھینکا جاتا ہے شپ کی طرف سے ان کزاکوں پر جو کہ ایک انتہائی گندی بدبو پیدا کرتا ہے اور جلن پیدا کرتا ہے اور سکن ریش پیدا کرتا ہے جس سے کزاک عمومی طور پر بھاگ جاتے ہیں اور سب سے آخری طریقہ ہے الیکٹرک فینسنگ کا کہ شپ کے چاروں اور ایک خاص قسم کی فینس لگائی جاتی ہے جس میں الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی کزاک شپ پر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اسے کرنٹ کا ایسا جھٹکہ ملے گا کہ دوستو وہ فوری طور پر مر ہی جائے گا تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں گومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک یالو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ